اسلام علیکم دوستو میں ہوں شبر ملک اور آپ دیکھنے اپنا پیارا چینل وضیفہ پابر آج ہم آپ کو ایک ایسی سورے سنانے والے جس کو اگر آپ سن لیتے ہو تو آپ کے گھر میں برکتیں آنا شروع ہو جائیں گی یعنی کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کوئی بھی پیسہ اگر کماتے ہو تو اس میں اتنی زیادہ برکت ہوگی کہ آپ اس پیسے کو خرچ نہیں کر سکتے اگر آپ کا کوئی کاروبار ہے تو انشاءاللہ وہ کاروبار اتنا زیادہ چلے گا اس سورے کو سننے سے اس سورے کو پڑھنے سے اگر آپ اس سورے کو پڑھنا سکو تو آپ اس کو روز دیلی سنا کریں اگر آپ کا کبھی کوئی کام بگر جائیں تو یہ سورے وہ سورے ہے جس کے پڑھنے سے اور جس کے سننے سے آپ کے وہ کام بن جاتی ہیں لیکن یقین اور وشواس کے ساتھ آپ اس کو پڑھئے گا اور سنیے گا تو آج میں آپ کو سورے رحمان پڑھنے اور سننے کے فائدے کے بارے میں بتانے والا ہوں آج ہم آپ کو قرآن کی ایک ایسی سورے سنانے والے جس کو سننے سے کبھی بھی دل نہیں بھرتا ایسا لگتا ہے کہ بار بار کوئی سناتا رہے سناتا رہے اور ہم سنتے رہیں بڑا مزہ آتا ہے اس سورے کو سننے میں اور اس کو سننے میں تو مزہ ہے ہی آپ کے بگڑے کام بھی بنتے ہیں اور آپ کا ہر جگہ کام بنتا چلا جائے گا یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا دنیا بھی کوئی بھی مقصد ہے وہ اس سورے کو سننے اور پڑھنے سے انشاءاللہ پورا ہو جائے گا اس سورے رحمان کو اگر پڑھ نہ سکیں تو صرف ایک بار اس کو سن لیجئے گا آپ جب صبح نماز فضل کے لیے اٹھیں بزو بنائیں نماز ادا کریں اس کے بعد اپنے موبائل میں اس سورے رحمان کو چلا کر رکھ دیجئے گا یہ سورے رحمان آپ سنتے رہیے گا روز دیلی سنتے رہیے گا جو ابھی ہم آپ کو ویڈیو کے آخر میں دکھائیں گے پہلے آپ سورے رحمان کی فضیلتوں کے بارے میں جان لیجئے گا گھر میں برکت کے لیے سب سے زیادہ خاص یہ سورے رحمان ہے اس سورے رحمان کو جس گھر میں سنا جائے گا یا پڑھا جائے گا انشاءاللہ اس گھر میں برکتیں ہی برکتیں ہوں گی اس گھر میں رزق کی برکت ہوگی پیسے کی برکت ہوگی دولت کی برکت ہوگی اس گھر سے گریبی خودم ہو جائے گی اسی طریقے سے رات کو عشاء کی نماز جب آپ مکمل پڑھنے تو اس کے بعد اپنے موبائل میں اس سورے رحمان کو ضرور سنیں تو آپ خود حیران ہو جاؤ گے کہ اللہ نے ہمارے گھر میں دکان میں کتنی برکت ادا کر دی ہے حضرت علی نے فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے سنا ہے کہ ہر چیز کی زینت قرآن ہے اور قرآن کی زینت سورے رحمان ہے سبحان اللہ پیارے دوستو ایک لڑکا جو قرآن پڑھتا تھا مگر بھول جاتا تھا میں نے خواب میں دیکھا کوئی کہتا ہے ایک کاغت پر سورے رحمان کو لکھ لیا جائے یہاں تک کہ لکھ کر آب زمزم سے دھو کر اس لڑکے کو پلایا چاہے جو بہت زیادہ پڑھائی میں بھول جاتا تھا جس کو یاد نہیں رہتا تھا اس کو اگر یہ چیز پلائی چاہے اس کی یاد داشت اتنی زیادہ تیز ہو جائے کی ایک بار کسی بھی چیز کو وہ شخص دیکھ لے گا تو کبھی بھی زندگی میں نہیں بھول سکتا اگر آپ کی یاد داشت کم ہے تو سورے رحمان کو آب زمزم کے پانی سے دھو کر اس کو پی لیچے گا پھر دیکھئے گا ایسی یاد داشت ایسا دماغ ہو جائے گا کبھی کوئی چیز بھول نہیں سکتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو سورے رحمان کو پڑھتا ہے یا سنتا ہے تو رزبان جنت اس کو اے جنت کے رہنے والے کہہ کر پکارتی ہے اور وہ جنتی ہو جاتا ہے جو انسان کسی بھی مقصد کے لیے اس سورے رحمان کو پڑھتا ہے یا سنتا ہے تو اس کا وہ مقصد پورا ہو جاتا ہے چاہیں آپ کا کوئی بھی مقصد ہو آپ اس مقصد کو اپنے دماغ کے اندر بیٹھا کے رکھئے گا اور اس کے بعد اس سورے رحمان کو اگر پڑھ نہ ملے تو ایک بار سنیے گا اور سننے کے بعد آپ اللہ سے دعا کیجئے گا انشاءاللہ آپ کی وہ دعا قبول ہوگی اور آپ کا وہ مقصد پورا ہو جائے گا بہت سے بھائی بین کہتے بھرتے ہیں کہ ہمارا یہ کام نہیں بننا ہے ہم نے دکان رکھی تو دکان نہیں چلے ہم کوئی کاروبار کرتے تو کاروبار میں ڈوب جاتے ہیں تو ہمارا کسی نے پیسہ لے رکھا تو وہ نہیں ملتا ہے کرزہ ہمارے اوپر بہت زیادہ ہو جاتا ہے لوگ ہمیں پریشان کرتے ہیں دشمن لگ جاتے ہیں جادو ٹونے سے کر کے ہمیں برباد کر دیا جاتا ہے تو میں کہنا چاہتا ہوں ایک بار سور رحمان کو پڑھئے گا ایک بار سور رحمان کو سنئے گا تو انشاءاللہ آپ دیکھئے گا آپ کی وہ پریشانیاں ختم ہوتی چلی جائیں گی تو روز دیلی اپنے موبائل میں اس ویڈیو کو سیپ کر کر رکھ لیجئے گا یا پھر اسی چینل پر آ کر آپ سور رحمان سنئے گا اگر کوئی شخص بیمار ہے تو سور رحمان کو پانی پر دم کر کر اس بیمار شخص کو پلا دو انشاءاللہ اس شخص کی بیماری ختم ہو جائے گی اور اللہ تعالی اس کو بہت جلدی شفا عطا فرما دے گا تو یہ جڑ سے بیماری کو دور کرنے کے لیے بھی بہت زیادہ پاورفل یہ سور رحمان ہے تو ایک بار ضرور پڑھیں یا پھر سنیں اب سور رحمان سنانے سے پہلے میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں بہت دھیان سے سنئے گا یہ ویڈیو بہت زیادہ منت سے بنائی جاتی ہے تو دل سے اس ویڈیو کو لائک کیجئے آپ کے لائک دیکھنے سے ہمارا دل خوش ہو جاتا ہے کہ ہماری منت کا ہم آئی کہ آپ نے ایک بار سور رحمان کو پڑھا یا سنا تو دل سے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ نے سنا پڑھا اور آپ کے ساتھ آپ کا بھائی بہت شدار دوست کوئی بھی پڑھے تو ان لوگوں تک اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے یا اللہ جتنے بھائی بہت بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں یا اس عمل کو کریں گے یا اس سورے کو پڑھیں گے یا اللہ تو اپنے پیارے محبوب کے صدقے سے ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما ان کی ہر دعا کو قبول فرما آمین اللہ امہ آمین کمنٹ باکس میں آمین بھی ضرور لکھئے گا کیا پتا کس وندے کے مو سے نکلا ہوا آمین کب قبول ہو جائے تو آمین ضرور لکھئے گا چلیے اب میں آپ کو سور رحمان سناتا ہوں بہت دھیان سے سنیے گا کوئی گدر آپ کے پاس نہیں ہونا چاہیے زیادہ بھیربار نہیں ہونے چاہیے اکیلے میں بیٹھ کر اس کو سنیے گا ہو سکے تو تیز آواز میں سنیے گا تاکہ آپ کے گھر میں چارترب سور رحمان کی آواز گونجتی رہے جس سے کی آپ کے گھر میں برکتیں آتی رہیں چلیے اب ہم آپ کو سور رحمان پڑھ کر سناتے ہیں اعوذ باللہ من الشیقان غدیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سور رحمان الرحمن علم القرآن خلق لئنسان علمه البيان الشمس والقمغ بحسبان والنجم والشدر يسجدان والسماء غفعها ففدع المیزان اللہ تقغو فی المیزان واقیموا البزن بالقسط فلا تخسر المیزان والاوض بدعها للانام فيها فاکهة والنخل ذات الاقمام والحب ذو العصق فضويحان فبئینائی ربکما تكذبان خلق لئنسان من سلصال والفخار وخلق الجان من مارج من ناو فبئین آلائی ربکما تكذبان رب المشرقین برب المغربین فبئین آلائی ربکما تكذبان موج البحوین يلتقيان بينهما بوزخ لا يبغیان فبئین آلائی ربکما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والموجان فبئین آلائی ربکما تكذبان وله الجبال المشآت فی البحر کالاعلام فبئین آلائی ربکما تكذبان كل من عليها فان ويبغا فجه ربک ذو الجلال والاکرام فبئین آلائی ربکما تكذبان يسألو ما فی السمابات والأرض كل يوم هو فی شأ فبئین آلائی ربکما تكذبان سنفرغ لكم ایها التقلان فبئین آلائی ربکما تكذبان يا معش والجن والانس إن استقعتما توفظوا من اقتار السمابات والأرض فارفظون لا ترفظون الا بسلقان فبئین آلائی ربکما تكذبان يوسل عليكما شباغ من نار ونحاس فلا تتصغان فبئین آلائی ربکما تكذبان فيومئذ لا يسألو عن ذنبه انسا ولا جان فبئین آلائی ربکما تكذبان یعوف المجرمون بسیما کن فيؤخذوا بالنباس قیر والأقدام فبئین آلائی ربکما تكذبان هذه جهنم التي یکذب بها المجرمون یقوفون بین ها ببین حمیم آن فبئین آلائی ربکما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبئین آلائی ربکما تكذبان زباتا افنان فبئین آلائی ربکما تكذبان فيهما عینان تجريان فبئین آلائی ربکما تكذبان فيهما من كل فاکهة زوجان فبئین آلائی ربکما تكذبان متكئین علا فوش بقائنها من استبوق وجن الجنتين دان فبئین آلائی ربکما تكذبان فيهن قاص واتر قرف لم يقمثهن اعصا قبلهم ولا جان فبئین آلائی ربکما تكذبان كأنهن الیاقوت والموجان فبئین آلائی ربکما تكذبان هل جزاء الاحسان الا الاحسان فبئین آلائی ربکما تكذبان ومن دونهما جنتان فبئین آلائی ربکما تكذبان مدهامتان فبئین آلائی ربکما تكذبان فيهما عینان نطاختان فبئین آلائی ربکما تكذبان فيهما فاكهة ونخل وغمان فبئین آلائی ربکما تكذبان فيهن خیرات حسان فبئین آلائی ربکما تكذبان حرم مقصورات وفی الخیام فبئین آلائی ربکما تكذبان لم يقمثهن عینسو قبلهم ولا جان فبئین آلائی ربکما تكذبان متکئین على غفغف خدر وعبقری حسان فبئین آلائی ربکما تكذبان تباو قسم ربکذ الجنان والاکوان